نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سات پسندیدہ ترین غزائیں جو ہمیں بھی ہر روز استعمال کرنی چاہیے مسلمان ہونے کے ناتے اسلام پر ایمان کا آغاز دو چیزوں سے ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کو واحد معبود اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا آخری رسول تسلیم کرنا ہے سنت کی پیروی جو کہ نبی کے عمال ہیں اور مسلمان کے لئے ان پر عمل ضروری ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ صرف زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ سکھایا بلکہ خود ان طریقوں پر زندگی گزاری بھی ہے اپنی زندگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی چند اشیاء کو بہت پسند فرمایا اور ہمیں ان اشیاء کی فادیت سے بھی آگاہ کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں ان کھانے کی اشیاء کو اپنی روز مرا کے ایزاؤں میں ترجیب ان یادوں پر شامل کریں اس طرح نہ صرف ہمیں صحت حاصل ہوگی بلکہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کا سباب بھی حاصل ہوگا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک ایسا ناجہ جو انسانوں کی صحت کے لئے انتہائی ضروری ہے بغار میں اس کا استعمال مفید ثابت ہوتا ہے بلخصوص اس وقت جب اسے تلبینہ کی شکل میں تیار کیا جائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب گزاؤں میں سے ایک ہے خجور خجور بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ ترین گزاؤں میں سے ایک تھی جو سعودی عرب میں بڑی تعداد میں پائی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خجور ضرور اکثر تناول فرماتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں خجور ہو وہاں فاقہ نہیں ہوتا اگر خجور کے فائدوں کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے انسانی صحت کے لئے بے انتہائی فائدے ہیں یہ بہت زیادہ طاقت فرام کرتی ہے جس کی وجہ سے انسان کی قوت مدافعت میں اضافہ ہو جاتا ہے انجیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجیر کو جنت کا پھل بھی قرار دیا ہے اور اسے بہت پسند فرمایا ہے سینسی تحقیق کی مطابق انجیر کو صحت اور تندرستی کے لئے فائدہ مند کرا دیا جاتے اس کے علاوہ یہ قبض اور بابسیر جیسے مولی کمراز کے علاج کے حوالے سے بھی بہترین سمجھا جاتا ہے انگور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور کھانا بھی ثابت ہے انگور کے طبیع فوائد کی جانب دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ خون کو صاف کرتے ہیں قوت بخشتے ہیں اور گردوں کو طاقتور بناتے ہیں اور ان کو صاف کرتے ہیں فوائد کی تبار سے یہ پھل درجہ بندی میں سب سے امپر ہے اور سب سے میٹھا بھی ہے شاہد حضرت سیدنا عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ آنا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھا اور شاہد پسند فرماتے تھے شاہد کو مختلف بیماریوں کے علاج کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے شاہد میں کالی میٹھ اور ادرہ کو ملا کر خانسی اور بلغم میں آرام کا کام کرتا ہے دودھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خالص دودھ اور کبھی دودھ میں پانی ملا کر نوش فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دودھ تمہارے دل کی گرمی کو اسی طرح مٹاتا ہے جیسے تم اپنی بھوں کا پسینہ پہنچتے ہو سینسیت بار سے بھی دودھ کو تبانائی کا پہلا اور سب سے بڑا ذریعہ تصور کیا جاتا ہے ایک کلشیم فرام کرتا ہے جسے آپ کی ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے انار رسول اللہ علیہ وسلم کی مطابق انار کم از کم چالیس دن تک انسان کی روح کو تمام مرائیوں سے پاک کرتا ہے اپنی درجہ بندی میں سب سے میٹھے پھلوں میں سے کہنار کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگزائی اجزاء سے بھرپوروتا اور انٹیوکسیڈنٹ سے مالا مال روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں